اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاریخی مقامات کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان رتہ سسین اور آج میں جس مقام پہ آپ کو لے کے آیا ہوں یہ جگہ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد کے ساتھ ملحقہ ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سیدپور ویلیج سیدپور جو ہے مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں موجود ہے یہ والا گاؤں اور یہ اس کے بارے میں تاریخی روایات یہ ہیں کہ یہ پانچ سو سال سے بھی زیادہ پرانا گاؤں ہے اور یہ ورثہ ہے ہمارے اس ملکہ اور تاریخ کو اپنے اندر یہ سموئے ہوئے سیدپور کے گاؤں کا نام سلطان سارنگ خان کے بیٹے سلطان سید خان کے نام سے منصوب کیا گیا تھا جو یہاں کے مغل بادشاہ زہیر الدین محمد بابر کے دور میں پوٹوہاری علاقے اٹک سے لے کر جہلم تک قصردار تھا ناظرین ویڈیو میں آگے مزید بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جن صاحبان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ مہربانی وہ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا آگے چلتے ہیں میں اس جگہ کے آپ کو سیر کرواتا ہوں اور یہاں پہ تاریخی جگہیں ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک تاریخی مندر ہے ہندو دور کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گردوارہ ہے دھرمشالہ ہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک مسجد بھی یہاں پہ ہے جو میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں جی تو ناظرین میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا سلطان سارنگ خان کے بارے میں سارنگ خان اپٹاباد اور جہلم کے بیچ مغلیہ شہنشاہت کے امور چلاتا تھا سلطان سارنگ نے جب دنیا چھوڑ دی تو پگ اس کے بیٹے کو ملی اور بغیر کسی تصدیق کے یہ کہا جاتا ہے کہ اسی سید خان نے اپنی ایک بیٹی اکبر کے بیٹے جہانگیر سے بیائی تھی اور پھر یہ گاؤں بھی بیٹی کو تفہ میں دے دیا تھا لیکن ہمایوں کے بعد اکبر کے زمانے میں اس گاؤں نے تب بڑی ترقی کی جب یہاں راجہ مان سنگھ نے یہاں پہ ڈیرے ڈالے کابل سے جنگی مہم سے واپسی پر راجہ مان سنگھ کی نظر مارگلہ کی ان پہاڑیوں سے نکلتے ہوئے چشموں اور آبشاروں سے سراب ہونے والی اس خوبصورت زمین پر پڑی تو وہ یہی کا ہو کے رہ گیا مان سنگھ اکبر کا چہیتہ اور دین اکبری کا پیروکار بھی تھا اس نے یہاں ایک مسجد بھی بنوائی جو کہ یہاں کچھ فاصلے پر موجود ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک مندر اور ایک گردوارہ بھی تعمیر کروایا یعنی تینوں مذہب کے جو تھے مقدس مقامات وہ یہاں پہ تعمیر ہیں اور اس دور میں تینوں مذہب والے ہندو سکھ اور مسلمان یہ تینوں مذہب والے لوگ یہاں پہ بغیر کسی جھگڑے کے اور تفرقے کے یہاں پہ کٹھے رہتے تھے اور آپس میں بھائیچارہ قائم تھا ہر کسی کی اپنی ایک عبادتگاہ تھی اور ہر کوئی اپنے عبادت اپنے طور طریقوں سے یہاں پہ کیا کرتا تھا اور مندر کے اقب میں اور گردوارے کے این اقب میں ایک دھرمشالہ بھی بنوائی گئی جو میں ابھی آگے چل کے آپ کو دکھا ہوں گا اکبری پالیسی کے تحت یہاں پہ سب کو مذہبی آزادی حاصل تھی سید پور کے اس مندر میں بھی پوجہ پارٹ عام تھی یہاں ایک خوبصورت مسجد بھی واقعہ ہے مندر میں جو ہے اب موجود نہیں ہے کوئی مورتی وغیرہ یہاں سے اور نہ ہی یہاں پہ اب کوئی پوجہ کرنے والا باقی ہے اسی طرح نہ ہی سکھوں کا گردوارہ جو ہے وہ بھی مستقل یہاں پہ بند رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ اب سکھ آباد نہیں ہے پارٹیشن کے بعد سکھ یہاں سے چلے گئے تھے اور اسی طرح ہندو بھی یہاں سے چلے گئے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک اور پرانی تاریخی چیز جو ہے وہ ہے یہاں پہ ایک گھر ہے ایک گزرگ ہیں جن کے پاس ہاتھ سے بنیائی ہوئی اشیاء ہیں خاص طور پر ان کے پاس ایک سو دس سالہ پرانی مٹی سے بنی ہوئی ریل گاڑی جو ہے وہ سیہوں کو اپنی طرف توجہ کھینچنے میں مصروف معلوم ہوتی ہے یہاں پہ جب بھی آتے ہیں تو سیاہ اس کا رخ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت سارے ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں جو اب آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ ایک بہت خوبصورت اور پرفضہ مقام ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی چلتے ہم سارا مزید ویزٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا دونوں جو اہم مذہب ہیں مسلمانوں سے ہٹ کے سکھ مذہب ہو یا چاہے ہندو مذہب ہو ان دونوں کی عبادت گاہیں بہت بہتر حالت میں یہاں پہ موجود ہیں حکومت پاکستان کی زیر نگرانی صفائی ستھرائی کے لحاظ سے ان کی رینویشن کے لحاظ سے بہت بہتر حالت میں موجود ہیں گو کہ یہاں پہ اب سکھ موجود نہیں ہیں اور نہ ہی یہاں پہ ہندو موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی جو یہ مذہبی عبادت گاہیں ہیں نہائیت بہترین حالت میں حکومت پاکستان ان کی نگدہشت کر رہی ہے جو اب آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہی ہوں گی بلکل ایسے ہیں جیسے کہ اب ہی بنائی گئیوں اتنی قدیم دکھائی ہی نہیں دیتی موسیقی یہ دیکھ لیں جی کس کدر خوبصورت نقش و نگار ہیں یہاں پہ بنے ہوئے اور یہ ایک خوبصورت ٹائلز ہو ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی لگی ہوئی کس کدر خوبصورت دیکھیں آپ کو یوں لگ رہا ہوگا کہ جیسے ابھی فریش ہی یہ بنائی گئی ہے اور یہ اس کے اندر اب ہم داخل ہوتے ہیں اندر دیکھ لیں اندر یہاں پہ جو ہے کہ عام پاکستان کے بعد جو تھی جو کچھ تصاویر تھی اس دور کی وہ لگائی گئی ہیں یہاں پہ پرانے دور کی تصاویر جب پاکستان نیا نیا بنا تھا تو اس سے متعلقہ جو ہیں یہاں پہ تصاویر جو ہیں وہ موجود ہیں اس بیلڈنگ کے اندر جو یہ دھرمشالہ ہے یہ اب آپ کو نظر آ رہی ہوگی ساتھ ہی سکھوں کا گردوارہ تھا جو یلو کلر کا بھی آپ کو میں نے دکھایا اب یہ اس کے دھرمشالہ کے اندر کے مناظر یہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گئی اور یہ دیکھ لیں ایک باہر سے اس کا ویو دیکھیں کس قدر خوبصورت ڈیزائننگ نقش و نگار اس پہ بنائے گئے ہیں یہ اب آپ کو چاروں طرف اس کا ویو نظر دکھا رہا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بڑھیں گے یہ سامنے آپ کو جو ہے گردوارے کے اثار نظر آئے ہیں بیلڈنگ جو بنی ہوئی ہے گردوارے کی اب ہم اس کے ساتھ ملہکہ مندر ہے جو ہندو دور ہندووں کا اس کی طرف بڑھتے ہیں آگے وہ ہندووں کا جو مندر ہے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں وہ بھی اسی طرح بلکل فریش حالت میں یہاں پہ آج بھی ویسے ہی صافائی ستھرائی کے طرح موجود ہے صاف ستھرائی نیٹ کلین یہاں پہ یہاں پہ اس کی ہر روز صفائی بھی ہوتی ہے گو کہ یہاں پہ اب ہندو ذات کے لوگ موجود نہیں ہیں نہ ہی یہاں پہ اب ان کی مورتیاں پڑی ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی عبادت کرنے کے لئے بھی نہیں آتا لیکن اس کے باوجود یہ دیکھ لیں آپ بلکل صاف ستھری حالت میں روزانہ یہاں پہ صفائیاں کی جاتی ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ وہ ہندووں کا قدیم مندر ہے جو قیام پاکستان سے قبل یہاں پہ تعمیر ہوا تھا اور یہ ساری عمارتیں جو ہیں صدیوں پرانی یہاں پہ یہ قائم ہیں یہ چھوٹا سا مندر ہندو برادری کا ہم اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں یہ جو تاکچے نظر آ رہے ہیں کسی دور میں یہاں پہ مورتیاں رکھی جاتی ہوں گی اندر سے دیکھ لیں ابھی بھی بلکل نیٹ اور کلین آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھ لیں اس کی چھت کا ایک منظر بلکل صاف ستھری یہ دیکھ لیں اب اس کے فرش کے مناظر مندر کے اور باہر دیکھیں کس قدر خوبصورت پرفضہ مقام پہ یہ عمارتیں بنائی گئی ہیں یہ ایک اور انگل سے اسی ہندو قوم کا مندر تصور کریں اس وقت کیسے تینوں مذہب کے لوگ یہاں پہ امن اور بھائی چارے سے رہا کرتے تھے کسی کو کسی دوسرے سے تکلیف نہ ہوتی تھی ہر کوئی اپنی مذہبی عبادات اپنے اپنے طور طریقوں سے کرتا تھا یہ ساتھ ہی آپ کو گردوارہ بھی دکھائی دے رہا ہوگا دیکھیں کس قدر قریب قریب ساری جگہیں تھی ناظرین آج میں نے آپ کو سید پور ویلیج یہ مقام آپ کو دکھایا اور یہ تاریخی جگہ آپ کو دکھائی اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے فی امان اللہ خدا حافظ رب راکھا